رمضان المبارک یہ فضائیں ہیں ان فضائوں کا استعمال کر رہے ہیں فلم والے فحاش ایاش بدماش بدکماش مجرم جنہوں نے ہواوں کا استعمال کر کے اور فیسینما کے ذریعے ٹی وی چینل کے ذریعے پورے معاشرے کو آوارہ بنا دیا ہے پورے معاشرے کو ناپاک بنایا ہے جو سراب کو پھیلانے کے ذمہ دار بدکاری کو پھیلانے کے ذمہ دار جنہوں نے لڑکیوں لڑکوں کے اخلاف تباہ کر دی ہیں وہ ملک کا میڈیا ہے وہ دنیا کا میڈیا ہے اس کا مقابلہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے اس کا مقابلہ میڈیا میں ہوگا میڈیا کا مقابلہ میڈیا میں پرنٹ ہو یا الیٹرونیک ہو اور تعلیم کا مقابلہ تعلیم کے میدان تجارت کا مقابلہ تجارت کے میدان سیاست کا مقابلہ سیاست کے میدان مسلمان کنارہ کش ہو گئے ہیں ہر میدان سے اور سمٹ گئے ہیں بس اپنے چھوٹے چھوٹے دائروں میں اس کا نقصان جو ہوا ہے اب تک تو وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ آخری درجہ پر پہنچ گئے ہیں لیکن اب اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کا بھی مقابلہ ہونا ہے اسی چیز کے انہیں آلات کے ذریعے ہونا ہے جو آلات غلط استعمال ہو رہے ہیں ان آلات کا رخ موڑ دینا ہے اور جب ان کا رخ موڑ دیں گے ٹھیک ہے ہم اگر سو فیصد نہیں پہنچ سکتے تو پانچ فیصد پہنچ جائیں گے سوشل میڈیا آج ٹی وی چینل سے زیادہ کام کر رہا ہے جتنے بھی یہاں نوجوان بیٹھیں جتنے بزرگ ہیں جتنے چھوٹے بڑے موبائل لیے بیٹھیں ان سے پہلے بھی کہاں اور آج بھی کہتا ہوں کہ موبائل کے ذریعے قرآنی میسیجز بھیجیے صبح شام بھیجیے کم اکسرم روزانہ دس مرتبہ آپ قرآن کے میسیج لوگوں تک منتقل کیجئے کمپلی والے پاگلپن کے ساتھ ہر وقت آپ کو میسیج کرتے اور چیٹنگ والے آپ کو میسیج کرتے ہر طرف شیطانوں کے غول بیٹھیں اور تجارت کے بنیے بیٹھیں آپ کیوں انگ بھونگے ہیں آپ کیوں بہرے ہیں آپ کیوں انگ دیں آپ کیوں ان آلات کا استعمال حق کے لیے نہیں کرتے اپنے گھروں پر اپنے گھروں پر تقریریں سنائیے لگائیے ویڈیو لگائیے آرڈیو لگائیے اور سو پچاس دو سو آدمیوں کو حالوں میں جمع کیجئے اور سنوائیے ان کو تقریریں سنوائیے اچھی نظمیں سنوائیے اچھے پروگرام ان کو دکھائیے تاکہ وہ اس ماحول سے نکل سکیں جو فہاشی کا بدماشی کا اور خباست کا ماحول ہے جس نے امت کے اخلاق چوس کے پھیک دیا ہے امت کو بالکل ناکارہ بنا دیا کینسر زدہ بنا دیا ہے ان کے مقابلے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ میڈیا کا زبردست طریقے پر استعمال کی موسیقی